کون کہتا ہے آسمان میں سراخ ہو نہیں سکتا زرہ ایک پتھر تو طبیعت سے اچھالو یارو دشینت کمار کی لکھی یہ لائنیں واران لسی کی سبینہ خان پر بلکل سٹیک بیٹھتی ہیں ملین بستی کی رہنے والی شبینہ خان نے سماج کے تانوں کو برداشت نہ کر کچھ الگ کر گزرنے کی ٹھانی انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا مقصد چھنا جس سے آج ہزاروں لوگوں کو شکشت کرنے کا کام کیا ہے نکھی گھاٹ کے ایک بہت قریب پریوار کی رہنے والی شبینہ ایک چھوٹے سے مکان میں دو ہزار سات سے ایک مدرسے کا سنچالن کرتی آ رہی ہے شبینہ بتاتی ہیں کہ جب وہ ککشہ ساتھ میں پڑتی تھی اور ایک کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے گئی تھی تو وہاں پر سب کا پریچہ لینے کے دوران جب ان سے پوچھا گیا کہ تم کہاں سے آئی ہو تو انہوں نے بتایا نکھی گھاٹ اس پر ایک ویکتی نے کمنٹ کیا اچھا وہی جاہلوں کا محلہ بس یہی بات شبینہ کے دل میں چوٹ کر گئی ہر وقت یہ سوچنے لگے کہ آخر اس کے محلے کو جاہلوں کا محلہ کیوں کہتے ہیں کیوں کہ حق کے لیے ان کے مین پوائنٹ پہ پہنچنا چاہیے کہ لڑکیوں کو سچھا دینا چاہیے ان گھر سے نکالنا چاہیے انہیں اور ہمارے یہاں مدرسے میں ہمارا گیارہ سال سے مدرسہ چل لائے اور ہمارے یہاں کی ابھی سیریہ کو کوئی جاہل نہیں گئتا کیونکہ نے کہا کہ جاہلوں کے محلے سے آئی ہو اس میں مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ ہمارے محلے کو جاہل کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد سے میں نے نہ تو جاب گیا اور نہ تو وہ یہی میرا ایک لچھ بن گیا کہ میں اپنے محلے کو جاہل کے نام سے پردرشت نہیں ہونے دوں اسی بات کو دل اور دماغ میں رکھ گر شبینہ نے اپنے گھر سے کچھ دور ایک چھوٹے سے کمرے میں محلے کے بچوں کو اکٹھا کر پڑھانا شروع کیا حال یہ ہوا کہ دیکھتے دیکھتے بچوں کی سنکھیاں بڑھنے لگی لیکن صرف لڑکوں کی لڑکیاں ابھی بھی اس اسکول سے دور تھی لیکن شبینہ نے ہمت نہیں آ رہی اس نے گھر گھر جا کر لڑکیوں کے ماں باپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر لڑکیاں پڑھیں گی نہیں تو کل جب ان کی شادی ہوگی تو وہ اپنے پتی کے اوپر نربھر ہوں گی اور اگر پتی نے انہیں چھوڑ دیا تو شاید ان کے آگے کھانے کے بھی لالے ہوں گے شبینہ سے پڑھنے والی بہت سی بیٹیاں ایسی بھی ہیں جن کی ماں بھی شبینہ سے ہی پڑھی ہیں اور آج ان کی بیٹیاں بھی یہاں پر سکشہ گرہن کر رہی ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی کے ساتھ مکھی منتری یوگی آدیتنات پورو مکھی منتری اگلیش یادو سمیت کئی لوگوں نے شبینہ کو سممانت کیا ہے شبینہ کا یہاں پریاس ایک سیخ ہے ان لوگوں کے لیے جو بیٹیوں کو صرف اور صرف آج بھی گھروں میں قید رکھ کر چولے چوکے تک سیمیت رکھنا چاہتے ہیں شکشہ کی الگ لگاتار شبینہ جلا رہی ہیں اور ان کا ساتھ ان کے پریوار کے لوگوں کے ساتھ ان کی کئی سہیلیاں بھی دے رہی ہیں نشت طور پر یہ بڑی اپلدی ہے کہ آج جب پردھان منتری نریندر موڈی بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کا نعرہ دے رہے ہیں اور ان کے ہی سنسدی اچھیتر میں ان کی ہی ایک بیٹی اس چیزوں کو چرطات کرنے میں جھوٹی ہوئی ہے گوپالمش ای ٹی وی باران اسی